اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیمیٹیشنز آف کرنٹ سائنس تو آج ہم سائنس کی کچھ لیمیٹیشنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ سائنس جو ہے وہ کافی سارے ایسے کام ہیں کافی سارے ایسے مسائل ہیں جن کو حال کرنے میں ابھی تک جو سائنس ہے وہ ناکام ہے تو وہ کون کون سے مسائل ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو پچھلی جو ہے نصف صدی میں سائنس اور ٹکنالوجی میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ آئی ہے اور جو ڈسکوریز کافی زیادہ ہوئی ہیں نیو انوینشنز آر ایڈیڈ ایڈیڈ ہر روز دن پہ دن جو ہے وہ کافی ساری نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں ٹھنگز وچھ ور کنسیڈر ایمپوسیبل ناو بکم ویری کومن تو پرانے دور میں پرانے وقت میں جن چیزوں کو جن کاموں کو ناممکن سمجھ جاتا تھا تو آج وہ کیا ہے کہ کافی زیادہ کومن ہے اسپوز موبائل فون ہی لے لیں تو موبائل فون کے ذریعے ہم اپنے گھر میں بیٹھے پوری دنیا میں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو پہلے اس چیز کو ناممکن سمجھ جاتا تھا ایک ملک میں ایک شہر سے دوسری شہر تک رابطہ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل تھا کافی دل لگ جاتے تھے تو اب کیا ہے آپ ایک دو سیکنڈ میں جو ہے موبائل سے پوری دنیا میں رابطے میں رہ سکتے ہیں تو یہ ایک کومن ایزمپل ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس سب کے ہونے کے بعد بٹر دیسپائٹ آف آل دیز ارچیویمنٹس دیر آر سیورل میٹرز ویر سائنسے سٹیل ہیلپ لیس تو انساب ایڈوانسمنٹ اور ایچیویمنٹس کے بعد جو ہے وہ کافی سارے ایسے مسائل ہیں جن میں سائنس جو ہے وہ جو ہے وہ مددگار ثابت نہیں ہو سکی ہیمن ناللیج کا ناٹ بھی پرفیکٹ تو انسان کا جو علم ہے انسان کی سوچ ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی سائنس آلسو ہیز سام آف ایٹس اون لیمیٹیشن بیانڈ ویچ ایٹھ ہیز ناٹ ہیٹ بین سکسیسفول تو سائنس کی اپنی کچھ لیمیٹیشن ہیں تو جن کے ذریعے جو ہے یہ ابھی تک مکمل طور پر جو ہے کامیاب نہیں ہوئی ان میڈیکل سیکشن ہارمونز اینڈ ویکسینز اگینسٹ ویریس نان کیوریبل ڈیزیززز ہے بین پروڈیوس تو اگر ہم اس میں میڈیکل سائنس کی بات کریں تو کافی ساری ایسی بیماریاں تھیں جن کو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو ان کی علاج کے لیے ویکسینز اور ہارمونز جو ہیں وہ جنیٹک کے لیے جنیٹک انجیزن کے ذریعے بنائے گئے تو ویکسین اس میں تین چار ٹرمز استعمال ہوئی ایک ویکسینز کی ایک ہارمونز کی اور جنیٹک انجیزن کی تو ویکسین کیا چیز ہوتی ہے ویکسین جو ہوتی ہے وہ نا ڈیٹ آر ویکنڈ جو پیتھوجنز ہوتے ہیں بیماری کاز کرنے والے جرمز وغیرہ ان کو یا تو مارا یا تو ان کو ڈیڈ کیا جاتا ہے اور یا ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ آرگونیزم یا ہیومن کے باڈی میں انٹر کروایا جاتا ہے جو ہیومن باڈی ہے پھر وہ اس کے اگینس جو ہے وہ رسپونس دیتی ہے تو جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو ہماری باڈی کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو نیکسٹ اگر فیوچر میں اگر ایک ایسا مسئلہ آئے کوئی ایسا جمز جو ہماری باڈی میں آئے تو ہمارا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ پہلے سیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پہلے ویکسین کے ذریعے جو ہے وہ ڈیڈ فارم میں یا ویکنڈ فارم میں وہ جمز پہلے ہی انٹروڈیوز کروا دیئے تھے تو اس وقت جو ہمارا باڈی کا جو ڈیفینس سسٹم تھا وہ ایکٹیو ہو گیا تھا تو نیکسٹ ٹائم اگر فیوچر میں کوئی اس طرح کی جرح سیم وغیرہ باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو ہمارا جو باڈی کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ان کو اسی ٹائم جو ہے وہ ڈیزسٹنس پروائیڈ کرتا ہے باڈی کو ان کے خلاف اور ان کو جو ہے وہ مار دیتا ہے جو بی جمز وغیرہ باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اور دوسری ٹرم اس میں استعمال ہوئی ہے ہارمونز تو ہارمونز جو ہے وہ سپیشل کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ گلینڈز سے سکریٹ ہوتے ہیں اور گلینڈ سے سکریٹ ہو کے بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اور بلڈ میں شامل ہو کر جہاں ان کی ضرورت ہو باڈی میں وہاں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے کیمیکلز کو ہارمونز بولتے ہیں اور ہارمونز جو ہے وہ کسی بھی آرگنزم کی پراپر گروتھ کے لیے کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور نیکس اس میں ٹرم یہ جو ہی ہے جنیٹک انجیئرنگ کی تو جنیٹک انجیئرنگ ایز اپراسس ثروہ ویچ مایکرو آرگنزم مائیکرو آرگنزم کو انسان کی بلائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنیٹک انجیئرنگ میں بٹیریا وغیرہ کو کافی سارے پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ سب انسان کی بلائی کے لیے کی جاتا ہے بٹ جنیٹک ڈیزیزیز تسٹل ان کیورو لیکن جو جنیٹک دیزیززہ ہیں وہ ابھی تک جو ہیں لا علاج ہیں جو ہوں کا بھی تک جو ہے وہ کے اور سائنس جو ہی vom نہ کو bنا سکی جنیٹک دیزیزہ میں مثل کینسر وغیرہ ہے یا اور جو بیراستی بیماریاں ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کا علاج سائنس ابھی تک ظریافت نہیں کر پائی The study of genome is not complete yet تو جو انسان کا جو genome ہے اس کی جو study ہے وہ ابھی تک complete نہیں ہوئی genome کس کو بولتے ہیں انسان کا جو DNA اور RNA ہوتا ہے اس کو collectively بولتے ہیں genome تو DNA کی جو study ہے DNA mapping جس کو بولتے ہیں یعنی کہ DNA کا map بنانا DNA کے سارے ڈین اے کی جو سیکنس کیا ہے اس میں ڈین اے میں نیکلوٹائیڈ کی سیکنس کیا ہے ڈینین گوانی انسائٹوسین اور اس میں پھائی امین اس کی سیکنس کیا ہے اس سب کو ڈیٹرمائن کرنا جو ہے وہ ڈین اے میپنگ میں آتا ہے یا اس کو بولتے ہیں ادھر آپ کی بک میں جو ورڈ یوز ہوا ہے جو جنوم کی سٹڈی ہے جو ہمارے ڈین اے اور آرنے کی میپنگ ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی ڈیزیزیز لائک ایڈز اینڈ ہیپاٹائٹس کو ناٹ بی کنٹرول اور جو بیماری ہیں جیسا کہ ایڈز ہے یا ہیپاٹائٹس ہے ایڈز جو ہے ایڈز ایپریویشن ایڈز فول فارم ایس ایمیونو ایڈز سٹین فور ایکوائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈرام ایڈز جو ہے اس کی جو فول فارم ہے وہ ہے ایکوائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم اور ہیپٹائٹس ان کا ابھی تک جو ہے وہ علاج صحیح سے نہیں ہو پایا سائنس نے ابھی تک اس کا علاج دسکور نہیں کیا تو یہ دونوں جو ہیں یہ وائرل ڈیجیز ہیں یہ وائرس سے ہوتی ہیں ان کا جو کازٹیو ایجنٹ ہے وہ وائرس ہے کینسر اسٹل انکیوریبل ڈیجیز اور جو کینسر ہے وہ ابھی تک اس کا بھی کوئی علاج جو ہے وہ دریافت نہیں ہوا تو جو ہمارے پاس جو فصلوں کی یا کراپس کی وائیٹیز ہیں ان کو ہم نے بہتر تو کر لیا ہے جنیٹنگ انجینر کے ذریعے یا نیوکلئر ریز کے ذریعے لیکن ابھی تک جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی کی جو خوراک کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے سے پورا کرنے سے کاثر ہیں تو ہمیں ایسی جو ہے وہ فصلوں کی ضرورت ہے جو کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے حساب سے جو اس طرح کی پیداوار دیں اور اس کو جو ہے وہ خوراک کی کمی کو پورا کیا جائے سکے سپیس ریسرچ ہیز نو لیمیٹیشن لینڈنگ آن دا مون is only the first step تو جب ہماری سپیس ہے اس پر جو ریسرچ چل رہی ہے تو اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہیں اور فرسٹ جو سٹیپ تھا سپیس سٹڈی کا تو وہ چاند پر جو تھا وہ قدم رکھنا تھا اور ابھی تک جو سپیس ریسرچ چل رہی ہے وہ مارس اور دوسرے پلینٹس تک پہنچنا ہے لیکن وہ بھی تک ایک چیلنج ہے ابھی تک جو ہے وہ وہاں اتنی سٹڈی نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر جو ہے کچھ کیا جا سکے تو جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے انرجی کی ڈیمانڈ اسی طرح سے انرجی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو جو نیچرل ریسورس تھیں ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں زمین کے نیچے جس طرح ہمارا فیول ہے ہمارا کوئلہ ہے یا جتنا ہم فوسل فیولز وغیرہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے دن با دن اس کی استعمال بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے جو ہے اس کی مقدار کے برابر جو ہے وہ اس کا کوئی سبسیٹیوٹ ریسورس یا اس کا کوئی متبادل حل وہ ابھی تک سعائنس جو ہے وہ نہیں نکال پائی No doubt the use of nuclear energy for the peaceful purposes increasing تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہمارا نیچرللر انرجی ہے اس کو ہم peaceful purposes کے لئے electricity کی پروڈکشن کے لئے اور کافی سارے انرجی جو ہے بنانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے but it has also its own problem تو اس میں کافی سارے مسائل ہیں اور سب سے جو اس کا اہم مسائل ہے وہ ہے کہ disposal of nuclear waste تو nuclear waste جو ہے اس کو جو ٹکانے لگانا یہ سب سے جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے nuclear waste جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ کسی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں ویسے ہی تو nuclear waste سے radiation جو ہے وہ خارج ہوتی رہتی ہیں اور radiation جو ہے وہ mutation کا باعث بنتی ہے mutation کس کو بولتے ہیں DNA میں change آ جانا DNA کی sequence میں change آ جاتی ہے تو اس کو mutation بولتے ہیں اور یہ جو nuclear radiation ہے یہ mutation کی وجہ بنتی ہیں اور پھر mutation سے جو ہے وہ مختلف diseases genetic diseases cause ہوتی ہیں وراثتی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور وہ ان کا جو ہے وہ کوئی پراپر ابھیدک حل نہیں ہے جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے ٹھیک ہے تو جو nuclear waste ہیں اس کو جو ہے ابھی تک ٹکانے لگانے کا کوئی جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں آئے سائنس کی طرف سے despite of all the research and development nature disaster are not controlled تو اس ساری جو ہے وہ research اور development کے بعد ابھی تک جو ہماری قدرتی آفات ہیں nature disaster ہیں ان کو ہم control نہیں کر پائے for example destruction by earthquakes are still same زلزلے کی وجہ سے جو تباہیوں ہوتی ہیں وہ ابھی تک ویسی ہیں scientists کو not succeed to be aware of them before the time تو scientists جو ہے ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ ان کو زلزلے کے آنے سے پہلے جو ہے پتہ چل جائے کہ اس time جو ہے وہ زلزلہ آنا ہے یا اس کی جو شدت ہے یہ اس شدت تک آئے گا اور اس سے یہ یہ نقصان ہوں گے تو اس بارے میں scientists جو ہے وہ ابھی تک اس کا اندازہ لگانے سے قاسر ہیں not they have succeeded to overcome them اور نہ ہی وہ اس کا حل نکالنے کے قابل ہیں similarly the man is helpless against other disasters دوسری جو قدرتی آفات ہیں اس طرح سلاب کا آ جانا یا توفان کا آ جانا جو بڑے بڑے توفان ہوتے ہیں ان کا یا جنگل میں جنگل وغیرہ میں آگ لگ جاتی ہے تو اس کا یہ سارے کیا ہیں ان disasters جو natural disaster ہیں یا ان کے آگے بھی جو ہے انسان جو ہے فلال helpless ہے researches in the field of science is continuing تو science کے فیلڈ میں جو research ہے وہ فیلحال جاری ہے new discoveries are added and the field of the knowledge is broadening day by day تو science میں جو ہے وہ new discoveries جو ہے وہ ایڈ کی جارہی ہیں اور جو knowledge کا جو دائرہ ہے knowledge کا جو field ہے وہ دن و دن بڑھ رہا ہے اگر if the current pace of the research continues tomorrow will be the surely better than today تو اسی طرح اگر یہ research جاری رہی تو جو ہمارا کل ہے وہ آج سے انشاءاللہ بہتر ہوگا تو یہ ہمارا chapter جو ہے یہ end ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی exercise کی طرف آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے fill in the blanks fill in the blanks میں first ہے جابر بن حیان was an expert in chemistry تو جو first fill in the blank ہے اس میں آئے گا chemistry کے جو جابر بن حیان تھے وہ chemistry میں ماہر تھے the study of animal is called zoology جانوروں کی study کو کیا بولتے ہیں zoology ڈیش آف دی مسلم ورڈ تو اس میں آئے گا ارسٹوٹل کہ بو علی سینہ کو مسلمان دنیا میں ارسٹو کہا جاتا ہے بو علی سینہ is called Aristotle اس کے spelling ہوں گے a-r-i-s-t-o-t-l-e Aristotle of the Muslim world اور fourth ہمارے پاس ہے dash divided the chemical compound into four categories تو اس میں آئے گا محمد بن ذکریہ الرازی fifth fourth جو ہمارے پاس ہے اس میں آئے گا محمد بن ذکریہ الرازی divided chemical compounds into four categories namely minerals, botanicals, animals and derived compound اور fifth ہمارے پاس ہے Muslim scientist dash is considered the pioneer in the field of the chemistry تو chemistry کے field میں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ جابر بن حیان نے کیا ہے تو اس میں آئے گا Muslim scientist جابر بن حیان is considered as the pioneer in the field of chemistry fifth میں آئے گا جابر بن حیان اور next ہمارے پاس sixth ہے کتاب المناظر is the first book on on specialties of light اس میں آئے گا specialties of life جو کتاب المناظر بک ہے وہ جو لائٹ کی خصوصیات ہے اس پر جو first book تھی وہ لکھی گئی تھی کتاب المناظر is the first book on specialties of light تو نیکسٹ ہمارے پاس question number two ہے اس میں ہیں tick or cross بو علی سینہ was considered to be one of the founder of the medicine تو بو علی سینہ کو جو ہے وہ medicine کا بانی کہا جاتا ہے تو یہ بالکل درست ہے یہ ٹک لگائیں گے آپ اور نیکسٹ سیکنڈ مارے پاس جابر بن حیان جابر بن حیان نے تو chemistry پہ کام کیا تھا تو یہاں بیماریوں نے لکھ ہوا ہی تو یہ آپ کروز کریں گے جابر بن حیان was expert in physics تو جابر بن حیان was expert in chemistry not in physics تو یہ بھی کروز کریں گے آپ کتاب المناظر the publication of al-beruni تو یہ بھی آپ کروز کریں گے البرونی تو یہ بھی آپ کروز کریں گے تو اس کو بھی کروز کریں گے کیونکہ اینیمل کے نالج کو ہم زولوجی بولتے ہیں باٹنی جو اب پلانٹس کے لیٹڈ ہوتی ہے تو اینیمل کی جو کا جو نالج ہوتا ہے وہ زولوجی کہلاتا ہے تو یہ بھی آپ کروز کریں گے in the life of the animal and plants many factors are common تو جو اینیمل اور پلانٹس ہیں ان کی لائف میں کافی سارے جو ہیں وہ فیکٹرز کامن ہیں تو یہ ہے درست اس کو آپ ٹک کریں گے next ہمارے پاس mcqs ہیں ابن الحیثم is related to the branch of science ابن الحیثم نے سب سے زیادہ سٹڈی جو ہے وہ لائٹ سے کی تھی تو اس کا option c ٹک کریں گے آپ لائٹ والا اور second ہمارے پاس is the name of famous book written by البرونی تو البرونی کی جو سب سے famous بک ہے وہ ہے تحریرال اماکن تو یہ ڈی والا option آپ ٹک کریں گے اس میں اور third ہمارے پاس is the branch of science related to medicine heat mechanics heat light and sound is تو اس میں آپ physics کو ٹک کریں گے ڈی والے کو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے آپ لوگوں کو سمجھائی ہوگی آپ کو ٹک کریں گے آپ کو پسکے امید ہے ٹک کریں گے